احزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں پرانی ویڈیوز کے ایک سلسلے کی ایک اور کڑی لے کے آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں اور میرے دوستو آپ میں سے ایک سر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر جو ہے وہ برائی نظر آتی ہے تو میرے دوستو جو یہ سلسلہ میں شروع کر رکھا ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں میں بے ثابت کیاں کرپشن اور برائیوں کو جو ہے بنکاب کرنا پوائنٹ کرنا تو اس کا مقصد اس ادارے کی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بدنامی کرنا نہیں ہے بلکہ اس ادارے کے اقام پالا ہائی اپس اور حکومتی حلقوں میں اس چیز کو پہنچانا ہے تاکہ وہ اپنے اس ادارے کو صاف کریں تاکہ ہم نیٹ کلین اور بابگار پاکستان دنیا کے سامنے پیش کر سکیں دوستو ہم نہیں بدلیں گے تو یہ پاکستان نہیں بدلے گا میرے دوستو آج جو میں ادارہ لے کر آیا ہوں وہ میڈیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ میڈیا کا کردار پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر وہ اس ملک کی ثقافت اور اس ملک کی جو ایک اثر پیکچر ہے وہ سامنے لانا ہے تو اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ ایک آرٹیفیشل میڈیا بن چکا ہے اور اس کا جو رجحان ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے پوری قوم کو اور پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے میرے دوستو آپ چانتے ہیں کہ اللہ کے جو ماضی کی قومیں ہیں جو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا اللہ کے غزب کا شکار ہوئی جیسے قومیات قومی شویب اور قومی لوب ان سب میں کوئی ایک آدھ برائی پائی جاتی تھی لیکن ہمارے اندر وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں تو اب ہم بھی اللہ کے جو غزب کا شکار ہیں اور تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں بھی ایک مارا جو کردار ہے وہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے تو میرے دوستو میں آج جو آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں مثلا میڈیا میں پیش کی ہے کہ ٹرامے فلمے اور ان کے اندر کے جو کردار ہیں اور جدید دریانی سے بھرے ہوئے پیٹرن وہ اس ملک کے اندر انسان نہیں بلکہ درندے پیدا کر رہے ہیں ہیوان پیدا کر رہے ہیں اور اس میں الیکٹرونک میڈیا نہیں سوشل میڈیا بھی شادل ہے اب جب میں آپ کوئی ڈراما دیکھتے ہیں تو اس کے اگر 45 اقصاد کے اندر ہم اگر میڈیا کا مان بھی لیں کہ ابھی موقف ہے کہ ہم دنیا کے جو ہے ملک میں ہونے والے برائیوں کے وہ پہلو ہیں ان کو جاگر کر رہے ہیں تو آپ اگر کوئی کسی پہلو کو لے کے کسی برائی کو لے کے ایک ڈراما بناتے ہیں اور اس کی 45 اقصاد میں وہ برائی پروجیکٹ کرتے ہیں اور 50 اقصاد میں اس کا انجان دکھا دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سبت پکڑے گا بلکہ اس سے متاثر ہو کر اکثریت جو ہے وہ قوم کی برائی کی طرف راویب ہو رہی ہے ہم جنسی درندے پیدا کر رہے ہیں ہمارے ڈراموں کے اندر ہونے والے فیشن ہمارے ڈرامے کے اندر پیدا ہونے والے واقعات اس میں چوری ڈکیتی اریانی اور فہاشی کے پہلوں کو نمائع کرتے ہوئے کہ ہم ان چیزوں کو پہلوں کو سامنے لاکر ہم ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ہم کام نہیں کر رہے بلکہ ان برائیوں کو پھیلا رہے ہیں ہم نے خود بلکہ میں نے خود ان لوگوں سے مل کر کئی لوگوں سے مل کر ان کے ویوز لیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے ہیں ساری دنیا ایسا کرتی ہے ہیروین بیچنے والا کہتا ہے میں تو نہیں کر رہا زیاد بھی بیچ رہا ہے پکر بھی بیچ رہا ہے ڈکیتی کرنے والا وہ کہتا ہے کہ فلانا فلانا بھی ڈکیتی کر رہا ہے تو وہ ایک سے لے کے جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بجائے وہ اچھائی کی طرف آنے کے وہ پرائی کی طرف چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ سال پہلے بننے والی فلمیں گنڈاسا اور کلاشرکوف کلچر نے کلاشرکوف اور گنڈاسے کو دور نہیں کیا بلکہ قتل و غارت کا ایک بازار گرن کیا تو میرے دوستو یہی چیزیں جو اریانی کی طرف لے کر چاہتی ہیں تو وہ موٹر و زیادتی کیس ہوتا ہے قصور کی زینب کا کیس ہوتا ہے مرتان کی مروہ کا کیس ہوتا ہے سندھ اور کراچی سے لے کر خیبر تک برائی پھیلتی ہے اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں پاکستان میں الحمدللہ یہ چیزیں پروچیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے ان چیزوں کی ریشو کم ہے لیکن 35 سے 36 جو خواتین جو مغرب کی طرف سے پلانٹ کی گئی ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ پروچیکٹ کرتی ہیں اور دنیا پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے اور ان مرگوں کی طرف سے فنڈڈ ہیں جہاں پہ بلیاں مرگیاں اور چانور بھی جنسی تشدد سے جو ہے پچے ہوئے نہیں ہیں اور ان آٹیوں کو پاکستان کے اندر یہ برائی نظر آتی ہے تو میرے دوستو بارہار یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن میرے دوستو ہم جو ہے اس وقت جو سوشل میٹیا کے اندر کا جواب کا کردار ہے آپ دیکھیں کہ بلکل صلاحیتوں سے آری لوگ چھچورے پن اور اریانی کا فہارہ لیتے ہوئے جو ہے ٹک ٹاک کے ذریعے اور چیز جو ہے سوشل میٹیا کے جو پروگرام آتے ہیں یوٹیوب اور اس کے اندر رہتے ہوئے جبکہ ہمارا بھی ایک چینل ہے ہم بھی ایک موٹیویشنل ویڈیوز کے ساتھ آگئے ہیں تو میرے دوستو ان چیزوں کے ذریعے چھچورہ پن اور اریانی کا اجھان بڑا ہے اور وہ لوگ اس کے ذریعے شورت کی بلندیوں پہ پہنچیں اور ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے مارننگ شوز اور بہت سے شوز کے اندر ان لوگوں کو بنا کر مزید پروجیکٹ کیا جاتا ہے جبکہ ان کے اندر آپ یقین کریں کسی کی سب کا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے اور میری حکام بھالا اور پی ٹی اے پیمرہ اور حکومتی حلقوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سائلز بنائے جائیں اور ایک ایک چیز پر نظر رکھی جائے اور اس کے اوپر صدے باب کرنے کے لیے کام کیا جائے تو میرے دوستو اس وقت ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ ہمارے ماضی کے عظیم جرنیلوں علماء اکرام صوفیہ اکرام ہمارے ہیروز اور اصلاحی نویت کے پروگرام بنائیں جس کے ذریعے کہ اس نے یہ اچھائی کی تو اس طریقے سے پہنچا یہ نہیں کہ اس نے یہ مرائی کی تو اس کا انجام ایسا ہوا اگر اس میں بھی اگر یہ چیز لانی ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ بالکل ننگ اور دھنگ پروگرام کے ساتھ آپ اس کا انجام دکھائیں اس کو بھی آپ پردے کے اندر اشاروں کے شاروں میں رہ کر وہ پہلو اجادر کر سکتے ہیں تو اس وقت دوستو ہماری اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہونے والی ان چیزوں کو بے نکاب کریں اور ان کو پائنٹ آؤٹ کریں ہم اس وقت بہت سی ویڈیوز اور لا رہے ہیں جن میں ایف بی آر منسٹری آف فرانس کی جو آپ کی منوپٹی کنٹرول ایتھارٹی کا ادارہ ہے ہیلتھ منسٹری میں ٹرگ ریگولیٹری ایتھارٹی اور پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ بابڈا، نیپرا، آسوی گیس اور ان چیزوں میں جو جو عوام کو مشکلات ہیں جو بے ثابت کیا اور کرپشن کے ایلیمنٹ ہیں ہماری افثان بالا ان اداروں کے کتنی چھوٹی چھوٹی رشتبتوں پر جو ہے پکتے ہیں اس کے اوپر ویڈیوز لائیں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان ویڈیوز کو گروپس میں شیئر کریں ہمارا مقصد خدا جانتا ہے کہ ذاتی شرچ تشیر نہیں ہے ہمارا مقصد ان برائیوں کو اور ان بیلوں کو اجاگر کرنا ہے جس کے بدلے ہم اچھے پاکستانی باوکار پاکستانی بن کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب قدم رکھیں تو ہماری طرف اشارہ کیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوششیں کر کے اپنے ملک سے کربشن کو بھگا دیا ہے دور کر دیا ہے وما لئینا اللہ بلا شکریہ